نمشہ دوستو میں سلولر سچن سواگت رو بینندن کرتا ہوں اپنے سبی پریدرشکو کا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت بہت اچھے ہوں گے ہم بات کرنے والے ہیں برشب راشی کی آپ کی راشی کے سوامی ہوتے ہیں شکر اور شکر تو سکھ کے گرے ہیں لگزری کے گرے ہیں تو آپ کی راشی کے لوگ بھی بڑے ہی خوبصورت بہت ہی اماندار جہاں جائے وہاں پر اپنی چھاپ چھوڑنے والے ہوتے ہیں اور اپریل کے مہینے میں آپ کی راشی کے سوامی اور انگرہ مل کر ایشور کی آشیرواد کو ساتھ میں لے کر آپ کے لئے کچھ بہترین کرنے والے ہیں کچھ شاندار کرنے والے ہیں ایسا بہترین جس کی امید آپ نے نہ کی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں سب کچھ بہتر ہو جائے تو وہی سب کچھ بہتر ہونے والا ہے آپ کی زندگی میں اپریل دو ہزار بائیس کے مہینے میں ہم بات کریں گے ان پانچ شب سنکیتوں کی جو ایشور کی آشیرواد کے روپ میں آپ کو پرابت ہوں گے یہ ایک ایسا پرشاد ہے یہ ایسا آشیرواد ہے ایشور کا جو کبھی فیل نہیں ہوتا سفلتہ تو مل کر رہے گی یہ جانکاری چند راشی اور نام راشی کو رادھاری تھوکی آپ چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں فیس بک و انسٹاگرام پر بھی ہمیں فالو کریں آپ کو پہلا شب سنکیت جو پرابت ہوگا یعنی برشب راشی کے جاتک جاتی کاؤں وہ پہلا شب سنکیت جو پرابت ہوگا وہ ہوگا منگل برہ کی کرپا سے سات اپریل کو منگل دشم دھاؤ میں کوچر کرنے لگیں گے دسوے گھر میں منگل دکھ بلی ہوتا ہے یعنی یہاں پر منگل آپ کو جی بھر کے اچھے ریڑ دے گا آپ کل دیپک ہوں گے کل دیپک کا مطلب ہے اپنے پریوار میں اچھا کرنے والے انسان چاہے مہیلا ہوں چاہے پروش ہوں آپ کا نام ہوگا منگل آپ کے لیے موقع ہی موقع پیدا کریں گے آگے بڑھنے کے آپ وہ سب کچھ پا لیں گے جو آپ پانے کی اچھا رکھتے ہیں آپ کا دماغ بھی کام کرے گا آپ کا شریر بھی کام کرے گا آپ کی یوجنائے بھی کام کریں گے آپ اپنے ارادے میں بھکے رہیں گے ڈٹ کر اپنا کام کریں گے کہتے ہیں نا ہاتھی چلتا جاتا ہے کتے بھوکتے رہتے ہیں آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں گے جن کو جو بولنا ہے ان کو بولنے دیں گے آپ اس کی فکر نہیں کریں گے آفیس میں آپ کا پرموشن ہو سکتا ہے نوکری میں اچھا ٹرانسور ہو سکتا ہے کچھ نئی نوکریوں لگ سکتی ہیں شورے بھرے کام پولیس ڈاکٹر سرجن اگر آپ نے تو آپ کی چاندی ہی چاندی ہے بیروزداری ختم ہوگی آپ کے جیون سے ویپار کے لیے آپ کی پاس پیسہ ہوگا ویپار نیا شروع ہو سکتا ہے پرانے ویپار میں جو مندی کا دور تھا وہ بدل جائے گا تیجی آئے گی یہاں وقت ہے منافع کمانے کا دھن کا نویش کر کے اور موٹا پیسہ بنانے کا آپ اپنے بھوشے کو سرکشت کریں گے ورطمان کو بہترین کریں گے چھوٹے پدو پر جو لوگ بیٹھے ہیں جس کی بڑے دنوں سے پرموشن نہیں ہو رہی تھی جن کو بہت دنوں سے مہنس کے بعد ریل نہیں مل رہا تھا کہ یہ پرموشن ہو جائے گی چھوٹی جگہ سے آپ بڑی جگہ پر پہنچ جائیں گے کئی بار آپ نے دیکھاؤ گا کئی وقتی بہت چھوٹی نوکری سے سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ چھوٹی جوپ سے شروع کیا تھا یا کم پیکش سے شروع کیا تھا تو اس سمیے میں آپ کے پریاس آپ کو آپ کی واسطرکتہ کے انصار پد اور پیسہ دلوا دیں گے شترو رکاوٹیں پیدا کرے گا لیکن میں نے پہلے ہی کہا آپ مست ہاتھی کی طریقے سے چلتے جائیں گے کتے بھوکتے رہیں گے آپ بینہ پروہ آگے پڑھیں گے اور شترو کو پراست کریں گے آپ کا دماغ کمپیوٹر سے بھی تیج ہوگا ہر مشکل آپ آسان بنانے والے انسان ہوں گے بات کرتے ہیں دوسرے شب سنکیت کی آپ کو دوسرے شب سنکیت شنید دیں گے 39 اپریز سے شنید دسویں گھر میں شش لوگ کا نرمان کریں گے اور یہ وقت بہترین ہوگا شنیدیں کافی مجبود پوزیشن میں ہیں ایک سے 39 تک بھاگے میں ابردی کر رہے ہیں بہت ہی بڑیہ اس سے اچھا اور اس سے بہترین وقت آپ کے جیون میں شاید ہی کبھی آئے شاید ہی کبھی آئے پھر دوبارہ بول رہا ہوں یہ ایک شاندار وقت ہے ورشب راشی کے جاتک جاتکراؤں کے لیے اس سے اچھا اور اس سے بہترین کچھ نہیں ہو سکتا اس سمیں میں اگر آپ نے پریاس نہیں کیے تو آپ سے بڑا مرک کوئی نہیں ہوگا آپ کو بھرے سننے میں برا لگے لیکن یہی سکتے ہیں دسویں گھر کا شنی اور شش لوگ کا بڑھنا آپ کے جیون میں پوری طریقے سے بدلاؤ لے کر آئے گا کہتے ہیں نا آپ نے ایک کہاوہ سنی ہوگی شنی جو پرسند ہوں تو رات و رات گریب کو امیر بنا دیتے ہیں تو یہی کہاوہ سچ ہو جائے گی آپ کی گریبی ختم ہو جائے گی آپ امیری میں چلے جائیں گے رات و رات پریورتر ہو جائے گا رات میں جمین پر شوتے تھے اگرے دن دیکھیں گے اتنا مڑیا ہو جائے گا کہ کروڑوں کے محل خریدنے کی طاقت اور چھمتہ آپ کے اندر آ جائے گی آپ بہت کچھ اچھا کر سکتے ہیں بڑے بیوروکیٹس ہو سکتے ہیں سماج کو چلانے والے ہو سکتے ہیں آپ کو آپ کی محنت کا فلش شیگرتہ سے پرابط ہوگا کارش شیطر میں رشتیں مجموط ہوں گے آپ کا سپنا پورا ہوگا آپ کے اٹھکے ہوئے کام بنیں گے آپ کے بگڑے ہوئے کام سیدھے ہو جائیں گے آپ زندگی میں گموں اور پرشانیوں کو بھول کر سکھ کالبہ کریں گے زندگی پلٹ جائے گی اگر آپ غریب ہیں تو امیر ہو جائیں گے امیر ہیں تو مہا امیر ہو جائیں گے اور مہا امیر ہیں تو پتہ نہیں اس سے بھی جو بڑا بڑا امیر ہوتا ہے وہ بن جائیں گے یہ وقت ہے زندگی پلٹنے اس سے بہترین استطی شنی دیو کی شاید ہی آپ کو دیکھنے کو ملے اگر آپ کی جنم کنلی میں بھی شنی کی بہترین استطی ہے ورش خل میں بھی ہے تو میں آپ کو یہی کہوں گا بھگوان نظر نہ لگائے اتنی آپ کو سفلتہ ملنے والی ہے میں پھر یہیں کہوں گا اگلا سنکیت وزانے سے پہلے یہ گولڈن ڈائن ہے آپ کے لئے بات کرتے ہیں تیسرے شب سنکیت کی تیسرا شب سنکیت آپ کو پرابت ہوگا گروہ اور شکر کی یوتی کے کارت ایک سے تیرا پریال تک گروہ اور شکر دشم بھاو میں ہوں گے ستائیس سے مہینے کے انتک شکر اور گروہ لاب بھاو یعنی گیار بھاو میں ہوں گے یہ نظارہ ہی کچھ اور ہوگا الگ ہوگا شاندار ہوگا یہ وقت نہیں یہ تو سفلتہ کی آندھی ہے توفان ہے سنامی ہے جہاں پر آپ کی ہر پرشانی ہر گم مٹ جائے گا ہٹ جائے گا یہ دونوں گرہ گیان کے بھندار ہیں یہ دونوں گرہ گروہ ہیں یہ دونوں گرہ مہا گیانی ہیں آپ کے پاس طاقت ہوگی گیان ہوگا آپ کے پاس زنگی میں آگے بڑھنے کا طریقہ ہوگا صحیح مابتند ہوگا چیزوں کو سمجھنے کی طاقت ہوگی بس کروز اور گھمنڈ اور اہمکار سے بچیے گا گیان وادھن ایشور کی گرپہ سے آپ کو بلے گا ایشور کے پریے ہوں گے گیانی ہوں گے مہا گیانی ہوں گے مہا پندت ہوں گے مہا ودوان ہوں گے تو نوکری ویبار شکشہ ہر ایک چیز میں آپ گیان وادھنے انسان ہوں گے اپریر کے مہینے میں آپ کا جو ایٹے پتھر کا گھر ہے جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ ایٹے پتھر سیمنٹ سے لوہے سے بنا ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اگر آپ کی جرم گھڑلی میں گھروں کی ستی بہترین ہے اور آپ محنت کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے جو ایٹے پتھر کا گھر ہے اس کو سونے کی لنکا بنا دیں گے بس سونے کی لنکا میں راوڑ راج کرتا تھا وہ برباد اس لیے ہوا کیونکہ اسے گھمنڈ آگ لیا تھا اور گھمنڈ میں اس نے سیتا کا ہرڑ کر لیا تھا تو آپ گھمنڈ مت کریے گا آپ اپنے گھر کے دیواروں پہ جو ایٹے ہیں اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ گھر کی دیواریں سونے کی بن جائے ہیں چاندی کی بن جائے ہیں کچھ لوگ کریں گے بھی اور جو کرے گا وہ آپ کو بتانے نہیں آئے گا کچھ لوگوں کے زندگی میں ایسا بدلاؤ بھی ہوگا چوتھا شب سنکیت پرابت ہوگا جب دیوگرو برسپتی گیاروے بھاو میں ہوں گے مین راشی میں ہوں گے تیرہ اپریل کے بعد تو یہ بہت ہی شاندار وقت ہوگا پیسوں کی ورشہ ہوگی ابھی تک جو نہیں ہوا وہ ہوگا آپ سفلتہ کے اچھ پد پر ہوگے ابھی تک سفلتہ کے پیچھے آپ بھاگتے تھے سفلتہ آگے آگے آپ پیچھے پیچھے سفلتہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر کبھی اس گلی میں تو کبھی اس گلی میں کبھی اوپر تو کبھی نیچے سفلتہ نے آپ کو تھکا دیا پریشان کر دیا آپ کی دم نکل گئی اب آپ آگے آگے سفلتہ آپ کے پیچھے بھی یا سفلتہ آپ کے آگے بھی کیاروے بھاو کا دیو گروہ پرسکتی جب آ جائیں تو پھر وقتی اگر امانداری سے چلے تو سفلتہ اس کی جیب میں ہوتی یعنی آپ کی اگلی پکڑ کر آپ کی سفلتہ چلے گی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی آپ کے ساتھ ہوگی بس میں یہی کہوں گا ہر چھتر میں آپ سفل ہو جائیں گے میں جیادہ لمبی کہانی سناو اس کا انت میں دو لائنوں میں کر دوں اگر آپ کے پیتا جی جیوت ہیں تو آپ کے وارے نہیں آ رہے ہیں شرط یہ ہے کہ پیتا سے رشتے اچھے ہونے چاہیے پیتا کا سممار منا چاہیے اگر آپ کے پیتا جی دنیا میں نہیں ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا ان کی کوئی بھی ایسی وستو جو ان کو بہت پریے ہو جو وہ چھوڑ گئے ہوں اگر وہ سونے کی ہے گولڈ کی ہے جو وہ چین پہنتے ہوں گوٹھی پہنتے ہوں یا کچھ بھی گھڑی پہنتے ہوں اگر وہ ہے تو آپ اسے رکھ لیں اپنے پاس وہ آپ کا گوڑھ لکھ ہوگا کہتے ہیں گیارنے گھر میں جب گرودےوں چلے جائیں اور گرودےوں تو میر راشی میں جا رہے ہیں اپنی راشی میں جا رہے ہیں تو اور اس وقتی کا پیتا جیویت ہو اور پتا سے رشتے بہتر ہوں تو جو سانپ ہوتا ہے سانپ جہریلا سانپ بھی اگر آپ کو سفلتا کے راستے میں آ جائے گا تو وہ بھی جھک کر آپ کو سلام کرے گا کہ سلام کرے گا کہ ساہب آگے نکل جاؤ اتنا بہترین وقت ہے اگر پتا سے رشتے خراب ہیں تو پھر وہی سلام کھاٹ لے گا تو جیون مرتیو تو ایشور کے ہاتھ میں ہے پتا جی ہے تو رشتے بہتر کریے بہت بہتر کریے پتا جی نہیں ہے تو ان کی کوئی وستو اپنے ساتھ پہ رکھی ان کی آشیباد کے روپ میں کوئی وستو نہیں ہے پتا جی کا آشیباد لیجئے اپنی گلتیاں کچھ کی ہیں تو ان کی معافی مانگیے ہر بڑی سمسیہ کا انت درنت ہوگا پانچوان شب سنکیت آپ کو پرابت ہوگا کیتو کی گربہ سے کیتو تب ہی اچھا فل دیں گے جب دیگرور برسپتی کو آپ مجبوط کر کے چلیں گے تو بارہ اپریہ سے کیتو چھٹے گھر میں گوچر کرنے لگیں گے اگر کیتو کو مجبوط کرنا ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں دیگرور برسپتی کو مجبوط کر لیجئے کیتو مجبوط ہو جائیں گے آپ کا مجبوط کیتو آپ کی محنت کا رنگ آپ کو دکھائے گا وہ بھی چوکھا آپ سفلتا کی اچھائیوں پر جائیں گے پرسدی پائیں گے چھوٹی موٹی پرسدی دیں دیج دنیا میں پرسدی پائیں گے آپ سفلتا کا راستہ خود بنائیں گے خوشحال جیون جیئیں گے شیر دل انسان ہوں گے بزدل نہیں ہوں گے مطلب بڑیا یہ وقت ہوگا آرام دائر جیون ہوگا بینہ کارن لوگ آپ کے شطر بن جائیں گے بینہ کارن شطر اس لئے بن جائیں گے کہ آپ کی اتنی سفلتا ہوگی اتنے لوگ آپ کو چاہنے والے ہوں گے جن کو آپ نہیں بھی جانتے ہوں گے جو آپ سے ملے بھی نہیں ہوں گے کبھی وہ بھی آپ کے شطر بن جائیں گے آپ کی سفلتا کو دیکھ کر دودھ میں کیسر ڈال کر دن کے سمیہ پیئے بہت ہی بڑیاری جرد آپ کو ملیں گے دے گولو برسپتی کو مجبوط رکھئے اس کن پروپڑمز ہو سکتی ہیں اس کے لئے تو ادھیان رکھئے گا میں آپ کو یہی کہوں گا سفلتا کے پانچ شب سنکیت یہ آسمان پھاڑ کر برشا ہونے والی جیسے آپ نے کبھی ٹیوی وزارہ میں دیکھا ہوگا کہ سارے دیوتا بھگوان کی اوپر فول برسا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی سمجھ لیئے یہ سارے گرہ آپ کی اوپر سفلتا کے فول برسا رہے ہیں اور آپ کو آنند ہی آنند دے رہے ہیں اگر آپ کی جرم کڑلی میں گروہوں کے اس سے بھی مجبوط ہے اور آپ صحیح محنت کرتے ہیں تو آنند میں ڈوب جائیے یہ وقت کچھ کر دکھانے کا ہے کچھ پالے میں کا ہے اس سے بہتر وقت کا انتظار کریں گے تو پھر انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے اور اگر جنم کھنڈی میں گروہوں کی صدی بہتری نہیں ہے تو ترند اپوائنمنٹ بک کریے صحیح کریے اپنے گروہوں کو اپائے ہم بتائیں گے آئیے ہمارے پاس بدلیے اپنا جیوت اور اگر سب کچھ صحیح ہے تو پھر ڈوب جائیے سفلتا کے کیا کہتے ہیں سمندر میں ناش پا